ویلکم بیک سپریم کورٹ کے چار ججوں کی طرف سے آروپ لگائے جانے کے بعد سرکیوں میں آئے دیش کے بکھینے آئے دیش دیپک مشرا کے لئے ایک بار پھر مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کانگریس ان کے خلاف مہابیوگ لانے کی تیاری کر رہی ہے کانگریس نے وپکشی دلوں کو اس مہابیوگ کا پرستاویت ڈراپٹ بھیجا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا کو لے کر ایک بار پھر دیش کے سیاست میں بھوچہ آل آ سکتا ہے کیونکہ کانگریس چیف جسٹس آف انڈیا کی خلاف موشن لانے کی تیاری کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ موشن کا ڈراپٹ بھی تیار ہو چکا ہے اس ڈراپٹ پر کانگریس اور نسی بی کے سانسادوں نے سائن بھی کر دیئے بتایا جا رہا ہے کہ احمد پٹیل، آنند شرما، کپل سببل، غلام نبی آزاد، شرط پوار، پرفل پٹیل، ڈی پی ترپاٹھی، ماجید میمن اور وندنا چوہان نے اس ڈراپٹ پر دسترد کیے ہیں یہ بہت گمبیر معاملہ ہے ہم لوگوں نے اس کا پورا دھیان کر کے پھر سی جی آئی کو ایمپیچمنٹ کی بات کی ہے کیونکہ جو پتر چار نیائے مورتیوں نے لکھا ہے وہ بہت ہی گمبیر پتر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سی جی آئی کی کاموں سے نیائے پالکہ کی سوطنترتہ اور سپریم کورٹ کی گریمہ خطرے میں کانگرس کا آروہ ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے پوزیشن کا دروبیو کیا ہے سنسٹیو پولٹیکل کیسز میں منچہہ فیصلہ پانے کے لیے چیف جسٹس دیپاک مشرا نے کچھ خاص ایڈوکیٹس کو کیس حسائن کی خاص جج نیوک کی چیف جسٹس نے روزٹر فائنل کرنے کی اپنی پاور کا میسیوز کیا کانگرس نے اس ڈرافٹ میں چیف جسٹس پر اور بھی کئی سنگین آروپ لگائے ہیں حالانکہ بیجے بی کا کہنا ہے کہ امپیشمنٹ موشن لانے کے لیے بھی ویروتی دلوں کو سنتت چلنے دینا پڑے گا لیکن ان کے روپ سے ایسا ہوتا نہیں دکھ رہا ہے کانگرس چیف جسٹس کے خلاف امپیشمنٹ موشن تولا سکتی ہے لیکن سنکھیا بل بیجے بی کے پاس ہے ایسے میں کانگرس اس موشن کو پاس نہیں کرا سکتی موسیقی